السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں قانا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبا بعد احد کسی ایک من رجالکم تم مردوں میں سے ولقی رسول اللہ لیکن وہ رسول ہے اللہ کے وخاتم النبی جینا اور نبیوں کو مہر لگانے والی ہیں وقان اللہ اور ہے اللہ تعالی بقل شیئن علیمہ ہر شیئ کو جاننے والا با محافرہ ترجمہ دیکھئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے مہر یعنی آخری نبی ہیں اور اللہ ہر شیئ کا جاننے والا ہے سب سے پہلے سٹوڈنٹ ہم اس کا شانی نزول بیان کریں گے کہ ہجرت مدینہ کے بعد چار ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پفی ذات بہن حضرت زینب کا نکا اپنے مو بھولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی نحو سے کر دیا لیکن دونوں میں نبا کی صورت نہ رہی تو حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی نحو کو طلاق دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی نحو سے نکاح کر لی جس پر مشرقین نے تان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مو بھولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی اس کے زمانہ جہلیت میں جو رواج ہوتا تھا کہ اپنی متنبہ یا مو بھولی جو اولاد ہوتی تھی اس کی حیثیت حقیقی اولاد کیسی ہوتی تھی اور وہاں بہت بڑا ایک گناہ تصور ہوتا تھا کہ انہی کی متعلقہ سے شادی کر لینا ان کی زمانہ جہلیت میں یہ جائز نہیں تھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراضات کیے تو اللہ تعالی نے اعتراضات ان تمام اعتراضات کا جواب اس صورت میں دیا اگر دیکھا جائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا سے نکاح کے بعد کفار نے اعتراض کیا کہ آپ نے تو اپنی بہو سے شادی کر لی جس کی اسلام میں قطن اجازت نہیں تو اس آیت میں اللہ تعالی کا بیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نے یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں کو زید بن محمد کہہ دینے سے وہ ان کے حقیقی بیٹے تو نہیں بن جاتے جس پر شریعت کے حکمات ایسے ہی سادر ہوتے تھے جیسے حقیقی بیٹوں کے حق میں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ تھی لیکن چونکہ آپ کے تمام صاحب زادے بچپن میں ہی وفات پا گئے تو اس لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں کہ خصوصی رحمت اور شفقت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیش آتے تھے تو باپ کا درجہ ہی رکھتے لیکن شرعی حکمات میں اگر دیکھا جائے تو حقیقی بیٹے کا درجہ نہیں تھا تو یہاں یہ چیز بیان کر دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن ان کی حیثیت کیا ہے پھر تو اللہ تعالی نے فرما دیا ولکن رسول اللہ کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زینب سے نکاح کرنے کی چندہ کچھ ضرورت نہ تھی نہ ہی آپ یہ کہ اپنے حرم میں کسی قسم کا اضافہ چاہتے تھے لیکن چونکہ آپ کی حیثیت ہے اللہ کے رسول اور نبی کی اس لئے اللہ کی حکم سے نافرمانی نہیں کر سکتے اور اس دور میں دیکھا جائے تو اس نکاح کی ضرورت بہت زیادہ تھی کیونکہ یہی وہ ایک طریقہ تھا جس سے زمانہ جہلیت کی اس رسم کو غلط رسم کو جڑ سے اکھاڑا جا سکتا تھا جس کے تحت مشرقین نے اپنے اوپر یہ خود بخود حرام ٹھہرہا لیا ہوا تھا تو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت رسول یہ فرض دیا کہ جو اللہ نے آپ پہ آئد کی ہے کہ آپ ایمان والوں کے لئے نمونہ ہے اس لئے آپ اس رسم کو ختم کریں تو آپ کی حیثیت رسول اللہ ہونے کے ساتھ خاتم النبیین قرار دیا اب اس کی وضاحت بہت اچھی طرح خاتم النبیین اگر ہم اس کے معنی و مفہوم کی طرف دیکھے تو ختم کے مطلب ہے مہر لگا دینا بند کر دینا آخر تک کسی کام کو پہنچا دینا کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا یعنی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اگر اسلامی اسطلاع میں یعنی شریعت کے مطابق ختم نبوت کا کیا مفہوم ہے کہ حضرت عدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اللہ تعالی نے کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جو اس دنیا میں بھیجے ان میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وہ کام ختم کرنے والے بنا کر بھیجیں یعنی آپ پر دین کی تکمیل ہو گئی آپ کے آنے سے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اس کے دلائل میں سب سے پہلی تو سورہ حضاب کی خود یہ آیت فوٹی ہی آتی ہے کہ جس میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ خاتمن نبیین قرار دے دئیے گے لیکن اگر دیکھا جائے تو سورت فتح کی یہ آیت ترجمہ اللہ نے اپنے رسول کو حدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دیان پر غالب کر دے یعنی یہی دین غالب رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں سورہ صبح میں بھی ذکر ہے وَمَا عُرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَزِيرًا ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی شریعت کا قیامت تک محفوظ ہونا بھی آخری نبی ہونے کی دلیل ہے آپ پر جو کتاب اتری وہ آج بھی اسی طرح ہے اور قرآن کے بارے میں خود اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَحُو لَحَافِزُونَ ترجمہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے بھی قرآن مجید نے تقمیل الدین کا یوں اعلان کیا اَلْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَقُمْ دِينَكُمْ ترجمہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مقمل کر دی اگر سٹوڈنٹس ہم دیکھیں کہ احادیث کے ریفرنس میں بھی ختم نبوت کی کافی احادیث یہاں تک کہ آپ کے سلیبس کی اپنی حدیث نمبر بائیس بھی اور بلکہ اس کی تشریح میں بھی یہی آپ پوائنٹ سب ایڈ کر سکتے ہیں اور یہی تشریح آپ لکھ سکتے ہیں یہ پوری کی پوری رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا میرے بعد اب کوئی نبی نہ ہوگا نہ کوئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں تیس قذاب ہوں گے جس میں سے ہر کوئی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میں خاتم نبیین ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا اس کا جان نشی ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور پھر آپ کے اپنے سلیبس میں موجود حدیث کو ہم ذکر کرتے ہیں جس میں کہ تذکرہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال ایک محل کی ہے جس کی امارت خوبصورت بنائیں جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی پس دیکھنے والوں نے اس کے گر چکر لگایا وہ حیران ہوتے اس کی تعمیر کی خوبصورتی پر سوائے اس اینٹ کی جگہ کے پس وہ اینٹ میں ہوں پس میں نے اس اینٹ کی جگہ کو مقمل کر دیا میرے ساتھ امارت مقمل کی گئی مجھ پر رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا دوسری روایت میں ہے کہ میں وہی اینٹ ہوں اور میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں جی اگر ہم یہاں پر یہ شیئر پورٹ کریں تو بہت ہی خوبصورت لگے گا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے کیا جب بھی کسی قذاب نے دعوی نبوت کا کیا جب بھی کسی قذاب نے دعوی نبوت کا تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے اس بات پر تمام صحابہ کرام کا بھی جمع ہے یعنی جمع ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال قذاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کے دور میں بھی جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خلاف جنگ کی گئی ان جھوٹے مدیان نبوت میں مسلمہ قذاب تلیحہ سجا کے نام امائے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا اور ان کا خاتمہ کیا اور اس بات پر اجمع صحابہ کے بعد امت کا بھی جمع ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور واجب القتل ہے جی امید کرتی ہوں کہ یہ دونوں پائنٹ کے حدیث والا پورشن بھی اور سورہ حضاب کی آیت بھی آپ کو اچھی طرح وضاحت ہو گئی ہوگی اور اپنے ذہن نشین کر لیاوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ السلام علیکم